اسلام آباد سے پشاور کی جانب جیٹی روڈ پر سفر کرتے ہوئے مارگلہ کے مقام پر موجود اس ٹاور کی اصل حقیقت کیا ہے جسے مقامی طور پر لوگ ٹیکسلا ٹاور کے نام سے جانتے ہیں اٹھارویں صدی میں تعمیر کیا جانے والا چالیس فٹ لمبائی کا حامل یہ ہے نکولسن مونومنٹ جو اپنے اندر بہت سی داستانوں کا گواہ ہے پہلی اگلو سکھ جنگ کے دوران اس انڈیا کمپنی کے برگیڈر جنرل جان نکولسن اسی مقام پر سکھوں کے ساتھ کمال بہادری سے لڑائی کرتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے جو بعد ازام محس چونتے سال کے عمر میں تیس مارچ اٹھارہ سو ستاہون کو دیلی میں ایک جنگ کے دوران جان بہاک ہو گئے برگیڈر جنرل جان نکولسن نے اپنے دور میں مختلف جنگیں لڑی اور بہادری کے بے شمار میڈلز اپنے نام کیے جان نکولسن کی وفات کے بعد اس کے دوستوں اور اس وقت کے وائس رائے نے اس کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے این اسی مقام پر نکولسن مونومنٹ تعمیر کروایا جہاں پہ وہ سکھوں کے ساتھ لڑائی کے دوران شدید زخمی ہوا تھا جو سکھوں کے خلاف جنگ ہوئی تھی ستمبر اٹھارہ سو اٹھالی میں اس میں وہ زخمی ہوا تھا اور اس کے بعد وہ ڈپٹک مہشنر راہ البنڈی بھی رہا اور بعض آزان جب جنگ ازادی اٹھارہ سو ستامن ہوئی تو اس کے دوران وہ دیلی میں زخمی ہو کر وہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی نکولسن مونومنٹ جنرل جان نکولسن کے یاد میں اس کے دوستوں نے اٹھارہ سو پچاسی میں بنائی تھی اس دور میں اس مونومنٹز ملیکہ ایک باغ بھی تعمیر کیا گیا تھا جو آج بھی اس پہاڑی کے دامن میں موجود ہے اس باغ میں ایک کمرہ پانی کا فوارہ اور چشمہ موجود تھا جس کے اثرات آج بھی موجود ہیں یہاں یہ بات بھی بتانا لازم ہے کہ جان نکولسن کی شخصیت بہت ہی کرشماتی تھی اس کے دور میں ایک فرقہ بنا جس کا نام نکل سائن تھا جس میں لوگ اس کی پرستش کیا کر دیتے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انیس سو اسی تک پشاور میں اس فرقے کے لوگ موجود تھے تہم اب ان کے کوئی بھی اثار نہیں پائے جاتے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ واقعات ماضی یا یادگار کا حصہ بن جاتے ہیں سرجان نکولسن کے یہ مونومنٹ بھی اسی یادگار کا ایک حصہ ہے محمد قلیم اللہ خان کے ٹو ٹی وی ٹیکسلا